ہلو گائز آج کی وڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں اکیم ویلیمز کی جنہیں نے بالکل یہ ریسنٹ اپ ڈیٹس ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور امریکہ نے اپنے کامرے سے یہ کی ہے یوں کے کارن کلاسک کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں کافی تیار لگ رہے ہیں مطلب ہے کہ اوہائیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی کچھ تصویریں ہیں اور کچھ نہیں ہیں کمپیریزن کے لیے ہم نے ڈالی ہیں یہ جو ہے میرے خانے میں یہ جو ہے اوہائیو سے ہے کتنا بڑا چینج لے کر آئیتی مطلب ہے تیاری کے وقت جو یہ دیکھ رہے تھے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ تیار ہو جائیں گے اوہائیو کے لیے مگر پھر انہوں نے اوہائیو میں بہت ہی زبردست قسم کا شو اپنی باڑی کو شو کیا ہے اور ساروں کو حیران کر دیا ہے سکس فورت پوزیشن فائنل ڈے پر لیا ہے اور ایرزہول ایوریج ان کے سکس پوزیشن آئی ہے جو کہ کافی زبردست ہے اس کے علاوہ یہ ابھی یوکے میں ہرنڈ کلاسک کا مقابلہ کریں گے سٹریٹ اوئے اور لیک کو چنورا ہے یہ یہاں پر یوکے میں ان کے کچھ تصویریں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی ریڈی لگ رہے ہیں مطلب ہے کافی زیادہ کنڈیشنڈ ہے اور بہت ہی زبردست مطلب ہے کہ فیزیک لے کر آ رہے ہیں ان کا میرے خیال میں یہ خیال تھا کہ شاید کچھ جو ہے یہ نہیں کر پائیں گے مطلب ہے جس طرح ہے کہ ہادی چپان یا کوئی اور بڑے بڑے بیلڈرز نہیں آئیں گے اس میں اور ان کو بہت آسانی سے یوکے میں جیت جائیں گے مگر ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ ہادی چپان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے آخری میلٹ میں انٹری دے دی ہے اور انٹری وہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے مارے انٹریان دل میں بجی گھنٹیاں تو انہوں نے گھنٹیاں تو بچائی ہیں مگر دلوں کی نہیں خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں اور یہ دیکھیں نا اپنی کوچھ ہانی رمبار کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بلکل ایک دن پہلے پہنچے ہیں یوکے اور ان کو پاس ویزا بھی تھا سب کچھ تھا پھر بھی تھوڑا سا انتظار کرتے رہے ہیں یہ کچھ فوٹوز ہیں ان کی پرانی اب جب وہ تیاری کر رہے تھے مگر بلکل آخری دن پہنچے ہیں اور سسپنس میں رکھے سارو کو یا تو کچھ سوچ رہے تھے کہ آؤں یا نہ آؤں یا کیا کروں یا نہ کروں تو اسی سوچ میں میرا خانمہ ایک دم انہوں نے پلین منایا ہوگا یا جو ہے اورگنیزر ہیں انہوں نے انسسٹ کیا ہوگا کہ آ جائیں اور بڑے بڑے ہمارے پاس سپانسرز ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا دیفنیٹلی اور پلس پرائز بنی بھی ہے یعنی پرپیرڈ ہیں تو وائی ناٹ یہ ہے نئی تصویر انہیں شیئر کری ہیں سو ہی اس آل ریڈی دیر لگ کچھ ہی رہے ہیں کہ یہ بھی ہسانی سے جیت جائیں گے یہ والا مقابلہ بھی یوکی آن ار کلاسک ایسیلی جیت جائیں گے بٹ کافی ان کے بارے میں چرچہ ہو رہی تھی کہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی یا مقابلہ کریں گے یا نہیں کریں گے بٹ وہ ساری بات ہی میرے خاند میں سارے لوگوں کو انہوں نے ابھی جواب دے دیا کہ وہ آ رہے ہیں اور یہ ایک قسم کی بری یہ مطلب ہے کہ بری بات تو نہیں کہہ سکتے مگر ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بری خبر ہے سامسن ڈوڑا کے لیے پلس جو ٹاپ فائف میں آئے تھے اوہائیو میں تو ان ساروں کے لیے یہ ایک قسم کی بری خبر ہے ان کے ساروں کو بتا ہے کہ جس طرح کے باڈی بیلڈر ہیں یہ آدھی چھپان یہ مطلب ہے کہ ان کا لیولیہ لگ ہے سچی بات تو یہ ہے جو کرنٹ مسٹر لنپیان انہوں نے بولا بھی تھا پرسو نکوا کر کوکے ایک تنس کیا تھا جو پوزیشنز ہے وہ تو بکٹ ہے آپ نے اگر کرنا ہے تو تیسرے اور چھوتے کیلئے کمپیٹ کرنا ہے تو یہ ایک بات ہے کہ یہ جس لیول پہ ہیں تو ان کو کافی مگر یہ ایک لرننگ بھی میرے خانمی پوزیشن ہے ان کے لیے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں اور دیکھیں ان کو کہ یہ کہاں پر ان سے ایکسیڈ کر پاتے ہیں مطلب ہے کہ کیا ایسا کر پاتے ہیں کہ یہ ان کا لیول اور ان کے لیول میں کافی فرق ہے تو یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہوگا ان کے لیے بھی جو باڈی بیلڈرز باڈی بیلڈنگ میں حصہ لے رہے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں سو گوڈ لک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد لوکل گائی جیمز پولنگس ہیڈرز آ رہے ہیں یہ بھی میرے خانم میں جو تھا اوہائیو میں ان کی فسٹ پوزیشن آئی تھی اور ڈیفنیٹلی اب یہ ہونگ رونڈ پہ آ رہے ہیں یوکیس ہیں یہ تعلق ان کا تو توڑا بہت ایڈوانٹیج تو ہوگا ایڈوانٹیج اتنا خاص نہیں ہوتا مگر وہ کراؤڈ کا توڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بک اپ زیادہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کراؤڈ اور ماحول مطلب ہے کہ انوائرمنٹ اسی انوائرمنٹ میں انہوں نے ایکسرسائز کی ہے تو شاید توڑا بہت تو لسم پر فرق پڑتا ہوگا بچ یہ بھی کمپیٹ کر رہے ہیں اور اپنی پرپیریشن انہوں نے روک ہی نہیں بلکہ کیریان کی ہیں اور کافی تگلے نظر آ رہے ہیں اور پرپیر نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اپنے ہوم جو گراؤنڈ ہے اور جو کراؤڈ ہے ان سے توڑا بہت انڈوانٹی لیں گے having said that یہ ایک لرننگ وہ ہوگا ان کے لیے بڑے بڑے باری بیلڈرز کے مقابلے میں کرے ہوں گے تو definitely ان کو دیکھ کر یہ بھی inspiration لیں گے اور ان سے کچھ پوچیں گے کچھ بتائیں گے اپنا اور وہ کچھ وہ بھی شیئر کریں گے so یہ ایک اچھی میرے خیال میں بات ہے ان کے لیے so یہ تو ہو گئی ان کی جیمز کی بات مگر officially جو competitors کی list انہوں نے شائع کی ہے اس میں ہے جیمز جیمز ہے اکیم ہے ہاری چپان ہے سامسن ہے جونتن ہے انٹونیو اور محمد شبانہ یہ ہیں اور دوسرے منز کلاسک میں ہے ویزلی ہے ریچرڈ ہے برائن ہے اورس ہے مائیکل ڈینز اور جوش so as a whole کافی strong میرے خیال میں competitors ہیں اور کافی strong line up ہے یہ مطلب ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہتی بڑے بڑے ہیں مگر یہ جو top کے جو چیسات بندے ہیں یہ ان کی list انہوں نے شائع کر دیئے کہ یہ top کے بندے ہیں so let's see کہ کس طرح اوہائو سے ڈیفرنٹ ریزلٹ آتا ہے یہ ریزلٹ آگے پیچھے ہوتا ہے تو دیکھیں گے کافی مزا آئے گا برائن بھی کمپیٹ کر رہے ہیں اور ان کی پوزیشن آئی تھی fourth میرے خاند میں اوہائو میں سو چونکہ یہاں پر تو رومانڈینو کمپیٹ نہیں کر رہے تو ان کی پوزیشن آنی چاہیے third اگر دیکھا جائے اوہائو کو اگر ایسے ہی اٹھا لے جس طرح پوزیشن آئی تھی جس طرح پہلے سے تھا تو ان کو آنا چاہیے تھا مطلب ہے کہ ان کا آنی چاہیے third position but کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں نے بولا تھا کہ آخری دن بھی کوئی باری بلڈر اپنی کنڈیشن لوس کر سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے مطلب ہے کہ there is always some possibilities آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے کچھ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے آنیل کلاسک کی تو کافی اچھے لگ رہے ہیں مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں ان کو comparatively سو ڈیفنیٹلی یہ second position کے لیے compete کریں گے کیونکہ first position پہ ویسلی کافی strong مزہ آ رہے ہیں میں نے خیال میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ادھر UK میں کیونکہ weather change ہو جاتا ہے اور کچھ bodybuilders easy لینا شروع کر دیتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی condition مطلب ہے کہ وہ تو ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بس وہ ایک دو مہینے میں improve ہی کریں گے کچھ جس طرح کے سانسنڈوڑا کے ساتھ ہوا تھا ان کو ان کی body نے خود کہہ رہے تھے کہ میری body نے improvement کرنا اور muscles ایک دم مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا muscles ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ response ہی نہیں کر رہے تھے so اس طرح ہوتا ہے bodybuilders کے ساتھ تو اس کا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے but anyhow let's see کہ UK میں کیا ہوتا ہے اور یہ کافی مطلب ہے کہ اچھا مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ بہت strong competitors اس میں آ رہے ہیں جو کہ top sevens ہیں وہ میرے خانہ میں انہ بھی اقیمی top seven ہی ہوں گے جتنی آ رہے ہیں ایک دو تین کا فرح ہوگا اور تو میرے خانہ میں ساری ہی ہی ہیں